کیا یہ غزائی اشیاں فرج میں رکھنے سے خراب ہو جاتی ہیں؟ ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کی ضروری اشیاں کو فرج میں رکھنے سے گریز کرنا ہوگا مگر یہ بات واقعی بہت ضروری ہے ان کھانے پینے والی اشیاں کو اگر ہم نے فرج میں محفوظ کیا تو ان کے خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اور وہ چیزیں کمرے کے عام درجہ حرارت میں زیادہ فریش رہتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ایسی غزائی اشیاں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو فرج میں رکھا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں آلو سرد درجہ حرارت آلو میں پائے جانے والی نشاستہ کو شگر میں تبدیل کر دیتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے ذائقے میں ہلکی سی مٹھاس آ جاتی ہے آلووں کو پینتالیس فارنہائٹ درجہ حرارت میں رکھنا بہترین ہوتا ہے یعنی کسی بھی کاغذ کے تھیلے میں ڈال کر اسے رکھنا کافی بہتر ہوتا ہے سورج کی روشی میں رکھنا البتہ اسے خراب کر سکتا ہے پیاز اس سبزی کو تازہ رہنے کے لئے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا کاغذ کے کسی بھی تھیلے میں انہیں رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے مگر کبھی آلووں کے قریب نہ رکھیں کیونکہ پیاز میں ایسی نمی خارج ہوتی ہے جو آلووں کو جلد خراب کر سکتی ہے کیلہ کیلے کو کبھی بھی فرج میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ریفریجیریٹر کا درجہ حرارت ان کے لئے موضوع نہیں ہے ریفریجیریٹر میں تھنڈا درجہ حرارت کیلے کے چھلکوں کی سیل دیواروں کو توڑ دیتا ہے جس سے وہ جلد بھورے ہو جاتے ہیں اور پکنے کی شرعہ میں اضافہ ہو جاتا ہے ڈبل روٹی لوگ اقصہ ڈبل روٹی کو فرج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ تازی رہے مگر در حقیقت اگر ڈبل روٹی کو فرج میں رکھا جائے تو وہ سخت ہو جاتی ہے اور اس کے ذائقے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو بھی فرج میں نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ اس کا ذائقہ بہت جلد تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ فرج بھی نہیں رہتے فرج میں رکھنے سے ٹیمارٹروں کے پکنے کے عمل میں بھی خلل پڑ سکتا ہے شہد شہد کو فرج میں کبھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ خود ہی ہر حال میں ٹھیک رہتا ہے بلکہ یہ کبھی خراب نہیں ہوتا بس آپ کو اس کا ڈھکن مضبوطی سے بند کرنا ہوتا ہے لہسن لہسن کو فرج کے مقابلے میں کچن کی کسی خوشک اور تھنڈی جگہ پر رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے فرج میں رکھا گیا تو اس میں نمی آنے کا امکان ہے اس کے علاوہ بدبو بھی آنے کا خطچہ ہوتا ہے کافی کافی کی تازی اور ذائقہ برقرار رکھنا ہے تو فرج کے بجائے باہر کسی جگہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے کافی کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا چاہیے اور اسے سورج کی روشنی سے دور رکھنا چاہیے ریفریجریٹر میں نمی پانی میں گاڑا ہونے کا سبب بن سکتی ہے جو زمینی کافی یا پوری بین کافی کے ذائقے کے لئے اچھا نہیں ہے